اسلام علیکم نسان نڈیڈ والا پھر سے آپ کا محضبان اور ایڈوکیشن کے مطابق سٹیڈیز کے ایمپرومنٹ کے مطابق ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کتنا گھنٹا پڑھائی کرنی چاہیے ایک بچے نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں نائنٹ گریڈ میں ہوں اور مجھے اچھے پرسنٹیج چاہیے اب تک میرا بی گریڈ آتا تھا تو کس طرح سے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں یعنی کس طرح سے میں ٹاپر بن جاؤں سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹیج لاؤں میں نے اسے لکھا کہ دیکھو مائی ڈیر سٹوڈنٹ فیفٹی پرسنٹ اگر فیفٹی فائیو آتا ہے تو چھلانگ مار کر اسی ایک سال میں کود جانا مشکل ہوگا سیوے کہ تم رٹا مارو یا اوٹی سلٹی حرکتے کرو you grow up gradually دیرے دیرے آگے بڑھو ہو سکتے ٹویل شنٹ تک تمہارا پرفارمنس اچھا ہو جائے کیونکہ اگر فیفٹی فیفٹی فائیو پرسنٹیج کسی کا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فاؤنڈیشن میں بھی تھوڑی بہت کمزوریاں ہوگی اور وقت بہت کم رہتا ہے اگر آپ ہائر سیکنڈری کی فائنل لیئر میں آجاتے ہو ٹین سٹینڈرڈ ٹینڈ گریڈ میں اس کے بعد اتنا وقت آپ کے پاس نہیں رہتا ہے کہ آپ ریویجن بھی کرو پورشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنا ایڈیوکیشن اپنا سٹڈی ٹائم پلان کرو تو وہ کہتا ہے کہ سر میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ پاتا ہوں یعنی میں اپنی فوکس اگر کتاب لے کر بیٹھا چھو سکتا ہے شاید آپ میں سے کچھ سٹڈنٹس یا کچھ پیرنٹس کے سٹڈنٹس زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پاتے فوکس نہیں ہوتا ہے میرا بھی اپنا یہ تجربہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ پاتا تھا پڑھنے کے لئے تو میں نے کہا کیا کرو پیتالیس منٹ بیٹھو پھر اٹھو تھوڑا گھومو کچھ انگور کھاؤ کچھ فل کھاؤ ہسی مزا کرو پندرہ بیس منٹ کا بریک لو پھر آ جاؤ سٹڈی ان انسٹالمنٹ اور چھٹے کے دن کوشش کرو سویرے سے پڑھنا شروع کر دو گیارہ بارہ بجے تک تمہارا 45 منٹ کا تقریباً 4-5 سیشنز ہو جانے لئے تو اگر سال بھر میں 52 سنڈیز ہیں اور دوسری چھٹیاں ہیں تو تمہاری سٹڈیز امپروو ہوتے جائے گی تم کو زیادہ وقت ملے گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر رات میں پڑھنے کے عادی ہے لیکن دوسرے دن سکول جانا ہے تو آپ صرف چھٹیوں کے دن رات کو لیٹ پڑھو لیکن بہترین یہ ہے کہ سویرے پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے مائنڈ ایتم فریش ہوتا ہے اور جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا ذہن اس کو پکڑ لیتا ہے آپ کا مائنڈ اس کو پکڑ لیتا ہے ایک طریقہ یہ تھا پھر میں نے کہا کہ آپ کے جو سکول میں جو سکھایا جاتا ہے اسی کو شام کو آ کر دہرہ دیا کرو ریوائز کر لو اسی کو پڑھو اور اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو کچھ خود کچھ objective questions بناو fill in the blanks match the following answer in one word اور writing کر کے اس کو دماغ کے اوپر fix کر دو تھوڑے دن کے بعد پھر ریوائز کرو یہ روزانہ آپ کریں یعنی 180 دن سکول کے ہوتے ہیں working day سمجھ لیجے امتیحان سارے دن جو ہم نے پہلے یا second episode میں ڈسکس کیا تھا اس سارے چیزوں کو کاٹ کر 180 دن آپ کو گھر پا آ کر سکول میں جو پڑھایا اس کو ریوائز کر لینے کوشش کرو اسی دن یا کم سے کم وہ chapter پڑھ لیا کرو اگر زیادہ time نہیں ہے تو آپ کے پاس ساڑھے بارہ ایک بجے اگر گھر آ جاتے ہیں کچھ لوگ دو تین بجے آتے ہیں تھوڑا آرام کر لو دو گھنٹہ پڑھ لو اس کے بعد کھلنے جاؤ فریش ہو جاؤ پھر سات بجے سے لے کر نو بجے تک ڈیڑھ گھنٹہ اور پڑھ لو ریوائز کرو that's all آپ دے محسوس کرو گے کہ آپ کے اندر ایمپرومنٹ آتا ہے ریویزن بہت ضروری ہوتا ہے جب میں اسکل میں تھا تو کبھی کبھی میرے ڈیڈی مجھے جونئرز کی پڑھائی ریوائز کرنے کے لیے کہتے تھے کہتے تھے دیکھو وہ فلانے کا بچہ ہے آپ نے پڑھوسی کا وہ ذرا پڑھنے میں کمزور ہے میٹس میں تو سوالا اس کو سکھایا کر تیرا اپنا ریویزن ہو جائے گا اور میں جب ان کو سکھاتا تھا بچوں کو تو میرا اپنا ریویزن ہو جاتا تھا جب میں پھر میٹس لے کر بیٹھتا تھا تو مجھے پرانے لیسنس یاد آتے تھے جو فاؤنڈیشن کے ہوتے ہیں اس لیے کہ میٹس ہے انگلیش ہے یہ جو ہمارے سبجیکس ہیں یہ سیکوینس میں جاتے ہیں فاؤنڈیشن ان کا ارلی سٹینڈرز میں ہوتا ہے تو ریوائز کریں گے ہو سکتا ہے کچھ اصول آپ بھول گئے ہو کوئی فارمیلہ آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو تو جب آپ ریوائز کرو گے تو آپ خود بخود آپ کی تعلیم کے اندر اضافہ ہوتے جائے گا آپ کا ریویزن ہوگا آپ کا حفظہ مضبوط ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے فیملی میں بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو اس کو بھی پڑھاؤ یہ نہ سوچو کہ میں تو میٹرک میں ہوں فائنلیئر میں ہوں میں کیوں پڑھاؤ نہ آپ کا ریویزن ہوتا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے تو اس بچوں کے ساتھ میں نے اس طرح سے تعلیم دی اس کو سجیشنز دی کہ بھئی اس طرح سے تم پڑھائی کرو پھر اس کے بعد ایک اور بچہ میرے پاس تھا کبھی کبھی میرے پاس آتا تھا اپنی کمپلینس لے کر اپنی شکایتیں لے کر میرے سے راہبری کے لیے تو مجھے کہتا ہے اس کا کیس سننے جیسا ہے یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ تو جاتا ہوں لیکن انیلائز نہیں کر پاتا ہوں اچھا سوال تھا اور اکثر لوگوں کا ہوگا ایسا کہ ٹیچر پڑھا دی سمجھ میں آتا ہے لیکن جب ہم بک کھل کے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے پڑھ کر یا چیپٹر کے انڈ میں کوئی سوال جواب کی نشیست ہوتی ہے اس کو اگر ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تو ہم سے نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ اینالیسیس میں تھوڑی زی کمزوری ہے اس وقت آپ کیا کریں گے اینالیسیس مضبوط کرنے کے لیے جیسی کہ میں نے کہا آپ کا چیپٹر جو ہے اس کو اب ٹکڑے ٹکڑے میں توڑ دو سلو ہو جاؤ ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کی پیس فاسٹ ہو رفتار سلو کر دو بھلے ٹیچر تین چیپٹرز آگے ہوگے کوئی بات نہیں آپ پہلا چیپٹر لو توڑو اس کو پہلا صفحہ فرشٹ پیچ اس میں دیکھو کیا آپ سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا انڈر لائن کرو جو سمجھ میں نہیں آیا نو ہری اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا آدمی پڑھا لکھا اس کو پوچھو نہیں ہے تو آپ ٹیچر کو جب دوسرے دن ملیں گے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے اس لئے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں اگر وہ خود سامنے سے چل کر ٹیچر کے پاس جا کر اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں اور ریکویش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پڑھایا جائے تو ٹیچرز ایسے بچوں کی عزت کرتے ہیں اور کوپریٹ بھی کرتے ہیں سارے لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پرائیویٹ ٹیوشنز رکھیں بہت مہنگے ہوتے ہیں اور آج کال تو زمانہ مہنگائی کا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اچھے سکول ٹیچر ہو جائے تو اسی کے پاس جا کر آپ تھوڑا بہت ریویشن کرلو خود مہنت کرو آپ اچھا پرفرمس کر سکتے ہو اکثر لوگ ٹوٹلی بچپن سے ٹیوشن ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیوشن ٹیچر کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری نہیں اور اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آگے چل کر پھر آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا ہے تو کچھ حد تار یا کوئی سبجیکٹ میں اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نے ٹیوشن رکھ لیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو ہو سکتا ہے سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ ہو ٹیچر سکول کی ٹیچر بھی سمجھا رہی ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک آج سبجیکٹ کے لیے آپ کسی سے ٹیوشن لے لیجئے ٹیوشن ٹیچر کا سیلیکشن آپ کیسے کریں گے وہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے فیلال میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے پڑھائی کو آسان کی جائے آپ اپنے چیپٹر کو ٹکڑے کر دو اور اس میں پہلا صفحہ اس میں کوشن انسر پڑھو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا نوٹس بناو اس طرح سے آپ کی پیرللل سٹڈیز چال ہو جائے گی ایک تو ٹیچر کلاس میں پڑھاتی ہے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا یعنی ایک چیپٹر کے اندر اگر دس پندرہ چیزیں ہیں اس میں آپ کے سمجھ میں دس تو چیزیں آ جائے گی پانچ چیزیں نہیں آ رہے گی تو آپ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہو کسی گھر کے سینئر سے یا کلاس کے اندر کوئی سینئر سٹڈنٹ ہوگا اس کو ریسیس میں کہیں گے تھوڑا سا مجھے ہیلپ کر دو ایکسپلین کر دو وہ ایکسپلین کرے گا اس کا ریویزن ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا اسی لیے کیا ہوتا ہے میں سٹڈنٹ سے کہتا ہوں تمہارا فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے پڑھنے کا شوخین ہونا چاہیے کیونکہ دوستوں کا اثر آپ کی پرسنالیٹی پر پڑھتا ہے آپ کی سوچ پر پڑھتا ہے آپ کی عادتوں پر پڑھتا ہے اور یہ ساری چیز مل جل کر آپ کے گریڈز پر ایمپیکٹ لے کر آتی ہے آپ سوچتے رہو گے میں تو موشیار تھا میں تو تھا میرا ریزلٹ کم کیسے آیا معلوم یہ ہوا کہ کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جن بچوں کے ساتھ ان کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی ان کے کنورسیشنز فلموں کے ہوتے ہیں کونسی فلم ریلیز ہوئی کونسی فلاپ ہوئی کونسا ایکٹر کیا کرتا ہے کونسا کرکٹر کیا کرتا ہے کونسی ٹیم کیا ہو رہا ہے یہ سارے ڈسکشن ایک ایک دو دو گھنٹے نکڑوں پہ ہوتے ہیں ریسز میں ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی لکھائی کا بھی ڈسکشن کرتے ہیں جنرل نالج کا بھی ڈسکشن کرتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ اگر آپ دوستی رکھو گے یا اپنے بچوں کو انکریش کرو گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کے آئی کیو کے اندر بھی فرق آتے رہے گا وہ اور ذرا سا ذہین ہوتے جائے گا کیونکہ محلے کے اندر ماحول میں کیا کیا سنتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے کیا کیا اس کا ذہن لیتا ہے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر کے ایک سیلیبس بن جاتی ہے اور بچہ پڑھنے میں اس کا ریفلیکشن محسوس کرتا ہے تو یہ تھا چھوٹا سا تجربہ ہمارا اب ایک اور طریقہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کچھ لوگ کہتے کتنا پڑھنا چاہیے میں کہتا ہوں it is not important how much you study but how you study کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں وہ important ہے تو میں نے جو ابھی آگے نسکے بتائیں آپ کو اس میں یہ تھا کہ کیسے پڑھنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو آپ بس میں سکول میں جاتے ہیں پھر بس سے آتے ہیں سکول دو بجے ختم ہوتی ہے آپ فارغ ہوتے ہوتے ہیں تین چار بچ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کھلنا بھی ہے اگر آپ لڑکے ہیں یا اگر آپ لڑکی ہیں تو ماں کو کچھ گھر کے کام میں تاؤن بھی کرنا ہوگا آپ کو یہ چیزیں ضروری ہیں اپنی جگہ پہ it is essential تو آپ پڑھائی کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں no problem چھٹیوں میں آپ کور کرنے کی کوشش کریں it is important how you study not how much you study کچھ بچے ایسے رہتے ہیں جو کم پڑھتے ہیں لیکن well planned کر کے پڑھتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتائے plans اور نسکے اس میں سے ہو سکتا کوئی نہ کوئی نسکہ آپ کی اپر fit ہو جائے گا مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو میرا email address screen پہ ہے آپ بے ززق آپ کی problems مجھے email کیجئے انشاءاللہ میں آپ کا جواب دوں گا پوری پوری اپنی کوشش کے ساتھ یا اپنے senior teachers جو میرے اردید رہتے ہیں ان سے مشورہ کر کے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کا تاؤن ہو جائے گا اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہیے یہاں آج کا اپیسوڈ ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ